بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے ویکٹر ریپریزنٹیشن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ویکٹر کو کس طرح سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور کس طرح سے ہیں سو لیٹس سٹارٹ جی ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز آپ سب کو ہمارے چینل فیزکس آسان پر خوش آمدید آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ریپریزنٹیشن آف ویکٹر تو ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل فیزکس آسان کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو فورن کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک فورن پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ویکٹر کی ڈیفنیشن سکیلر کی ڈیفنیشن کے بارے میں پڑھا تو سکیلر کو چھوڑ کر اب ہم صرف ویکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں ہم نے اس کی ڈیفنیشن میں یہ دیکھا کہ ہمیں اس میں تین چیزیں رکوائر ہوتی ہیں آرنومیریکل ڈیجٹ نمبر سوٹیبل یونٹ اور سپیسفک ڈیریکشن مثال کے طور پر اگر ایک باڈی 30 میٹر فی سیکنڈ کی ویلاؤسٹی سے east کی ڈیریکشن میں جا رہا ہو تو اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں you can see velocity 30 a number meter per second a suitable unit in east it's a specific direction تو آج ہم کسی بھی ویکٹر مثال کے طور پر velocity force momentum وغیرہ کو represent کرنے کا طریقے کار پڑھیں گے ویکٹر ریپریزنٹ کرنے کے دو طریقے کار ہیں نمبر ون ہے symbolic representation اور number two ہے graphical representation یہ دونوں طریقے کار ایک دوسرے کے substitute نہیں ہیں بلکہ separate ہیں یعنی دونوں ضروری ہیں symbolic representation جو ہے وہ کسی بھی ویکٹر کا نام رکھنے کا طریقے کار ہے by using a single letter so let's first discuss the symbolic representation symbolic representation میں بھی ویکٹر کے نام رکھنے کے تین طریقے کار ہیں number one یہ ہے by bold face letter by bold face letter mean کہ اگر ہم ایک ویکٹر کو bold بنا کر represent کریں تو ایک طریقے کار یہ ہے number two ہے اگر ہم ویکٹر کے اوپر arrow head لگا دیں arrow head above the letter اس کی مثال یہ ہے کہ اسی ویکٹر a کے اوپر اگر ہم arrow head اس طرح سے represent کر دیں تو یہ بھی ایک طریقے کار ہے method number three ہے کہ ہم اسی single letter جو کہ ایک ویکٹر کو represent کرے گا اس کے نیچے ایک لائن یا arrow head لگائیں arrow our line below the letter let's suppose اگر یہ ایک ویکٹر a کو ہم represent کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو represent کرنے کی یہ طریقے کار ہے اب یہ جو تینوں طریقے کار ہیں یہ الیدہ الیدہ مختلف جگہ پر استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو method ہے یہ books کی printing میں استعمال ہوتا ہے یعنی ہماری جو text book ہے اس میں ویکٹر کو represent کرنے کا یہ والا طریقے کار ہے اور یہ جو ہے یہ زیادہ تار mathematics میں استعمال ہوتا ہے اور اس method کو ہم زیادہ تار استعمال کرتے ہیں لکھنے کے لئے لہٰذا اب ہم جب بھی کسی ویکٹر کو represent کریں گے تو ہم اس طریقے کار سے اس ویکٹر کا نام رکھیں گے that's mean اگر وہ force ہے تو ہم اس کو f سے represent کر سکتے ہیں d ہے تو ہم اس کو اس طرح سے represent کریں گے کیونکہ کسی بھی لیٹر کو بولڈ بنانے کے لئے بہت زیادہ time چاہیے یہ time consuming matter ہے اسی طرح سے ہم velocity کا پورا نام لکھنے کے بجائے ہم اس کو symbol v سے represent کر لیتے ہیں جی ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں ویکٹر کی graphical representation کی طرح جی سٹوڈنٹس اب ہم ویکٹر representation میں اس کی جو دوسری ٹائپ ہے that's mean graphical representation اس کی طرف آتے ہیں graphically a vector can be represented by directed line segment یہ تین الفاظ میں نے لکھے ہیں اب ہم ان تینوں کو باری باری explain کرتے ہیں number one let's suppose ہے line line سے مراد ہے ایسی path جو کے کر نہ ہو یہ کسی بھی direction میں ہو سکتے ہیں number two ہم کہتے ہیں directed کہ اس کی کوئی نہ کوئی specific direction ہونے چاہیے let's suppose ہم نے یہاں پر velocity vector لکھا ہوا ہے کہ velocity is 30 meter per second in east ہم اسی example کو لے لیتے ہیں کہ جو velocity ہے وہ east کی direction میں ہیں اب direction کو understand کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک direction indicator کی ضرورت ہے وہ ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ upward direction میں ہم لیتے ہیں north اس طرف south اور یہ ہمارے پاس east اور یہ ہے west تو اگر ہم اسی example کو لیں کہ velocity which is 30 meter per second in east اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں لائنوں میں سے کوئی بھی لائن ہمارے کام نہیں آئے گی ہم یہاں پر line draw کریں گے یہ in the east direction لیکن line تو یہ بھی east کی direction میں تو ہم east کی direction شو کرنے کے لیے ان کے اوپر arrow تو لگا دیتے ہیں لیکن یہ دونوں line east کی direction میں اب ہم آتے ہیں third word segment کی طرف segment کہتے ہیں ٹکڑے کو یا piece کو جس کی کچھ length ہو اب ہم نے اس کی length specify کرنی ہے by using a chosen scale جو کہ اس velocity دیئے گئے vector کی meganine chute کو represent کرے گا تو سوال یہ ہے کہ یہ دو line تو آگئی line بھی آگئی اور اس direction بھی آگئی کہ دونوں کی direction ہے وہ east direction میں ہے اب بات یہ ہے کہ اس کی length کتنی ہوگی اس کے برابر اس کے برابر یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ اس اس کی complete جو definition ہوگی وہ یوں ہوگی کہ graphically a vector can be represented by a directed line segment whose length is determined by the magnitude of given vector according to a chosen scale یہ جو scale ہے یہ ہماری اختیار میں ہے کہ ہم کون سا scale اختیار کریں let's suppose اب ہم اس کے لئے scale لکھتے ہوں میں لٹ کر دیتا ہوں کلٹ five meter per second will be represented by one centimeter اگر پانچ meter per second کو ایک centimeter represent کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ thirty meter per second کو جو ہے six centimeter سے represent کیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس vector کو ایک ایسے directed line segment سے show کریں گے جس کی لمبائی six centimeter ہوگی let's pause one two three four five and six اس اس مطلب ہے کہ اس vector کی جو length ہے وہ 6 centimeter ہوگی let this 6 centimeter length is representing the magnitude of given vector which is equal to 30 meter per second or line line ہم draw کرتے ہیں centimeters میں لہٰذا جو بھی unit ہوگا وہ اس طرف آجائے گا let's suppose five newton is equal to one centimeter five tesla is equal to one centimeter is طرف جو one centimeter ہی آئے گا مثال کے طور پر if we take the example of force represented by vector f let's suppose میں value رہی جاتا ہوں 50 newton in north direction تو اس direction indicator کے مطابق ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ vector جو ہے اس کی جو direction ہے وہ north کی طرف ہوگی اب بات آگئی ہے scale کی طرف کہ ہم scale کون سا استعمال کریں let's suppose کہ میں scale چوز کرتا ہوں کہ جو 10 newton force ہیں وہ represent کی جائے گی 1 centimeter سے ultimately 50 newton force کو کس سے represent کیا جائے گا 5 centimeter سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے north کی direction میں 5 centimeter لمبی 123 4 and 5 کہ یہ جو 5 centimeter ہیں جو کہ north کی direction میں ہیں یہ اس force کی magnitude کو represent کر رہے ہیں that's mean 50 newton اور یہاں پر ہم ایک اور بات کا تذکرہ کرتے چلیں کہ vector کو جو ہے وہ represent کیا جاتا ہے ایک arrow head کے ساتھ تو اس کی جو magnitude ہے اس کو امومن ہم دو طریقوں سے represent کرتے ہیں یا تو اس کے اوپر سے arrow head اتار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس vector کی magnitude ہے یا اگر اس کو arrow head کے ساتھ ہی اگر اس کی دو vertical lines لگا دی جائیں تو یہ بھی اس vector کی magnitude chute کو represent کرتی ہے اس کو modulus بھی کہا جاتا ہے تو vector کی magnitude کو represent کرنے کے دو طریقے کار ہیں by their symbolic representation کہ اس کے جو symbol ہے اس کو چاہے آپ arrow کے علاوہ اس کو represent کر دیں یا arrow کے ساتھ اس کو vertical bar لگا کر represent دیں یہ دونوں طریقے کار ہیں vector کی magnitude کو represent کرنے کے جی ڈی ای سٹوڈنٹ vector کی representation symbolic representation بھی آپ کو سمجھ آگئی اور graphical representation بھی آپ کو سمجھ آگئی تو اب ہم ڈس کتے nx vector addition